جی بسم اللہ الرحمن الرحیم امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پاکستان سپر لیگ جاری ہے میں ویڈیو کو تاخیر سے اپلوڈ کرنے پر معذرت خواہوں آپ جانتے ہیں کہ ذرا سست ہو ذرا اس معاملے میں بارہ جناب پی ایسل کا میلہ جاری ہے بڑے زبردست انداز میں تمام تر ٹیمیں ہیں جو جیت رہی ہیں لیکن انفورچنٹلی ایک ٹیم ہے جو صرف اور صرف ہار رہی ہے اور یہ وہ ٹیمیں جو پریویسلی پاکستان سپر لیگ کی سب سے تگری ٹیم تصور کی جاتی ہے آپ سوچیں کوئیٹا گلیڈیٹرز کے کیم کا منظر ویب ریچرڈز اور سرفراز اور مہین خان اور سیلیبریشنز اور کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا لیکن جیسے نظری لگ گئی ہے کوئیٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم کو سات میچز کھیلیں کوئیٹا کی ٹیم نے صرف اور صرف ایک میچ جیتا ہے اور کراچی سے سلسلہ شروع آتا پی ایسل کا پچھلا سیگمنٹ بھی اور ابھی یہ والا بھی جو رہا ہے کراچی تھا ابودابی کوئیٹا گلیڈیٹرز کے نصیب میں ہار ہی ہار آ رہی اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کوئیٹا کا اس ٹورنمنٹ میں اگلے مردے تک مہنچنا ناممکن کے بہت قریب ہو گیا ہے پلی آف میں شاید اب کوئیٹا گلیڈیٹرز نہ پہنچ پایا اور انفورچنٹلی تمام در شوموں میں فیل ہو رہی ہے چاہے وہ کپتانی ہو بیٹنگ ہو بیٹنگ ہو بالنگ ہو فیلڈنگ ہو اور کل کے میچ میں بھی یہ ہوا تمام شومے میں کوئیٹا فیل ہوئی اور یوں پشاور ظلمی نے اکسٹھ رنس کے بڑے مارجن سے کوئیٹا گلیڈیٹرز کو ہرا دیا ہے پھر قسمت بھی ساتھ نہیں ہے شاید اس وقت سرفراس کے ساتھ پہلا سیگمنٹ چل رہا تھا تب کوئیٹا گلیڈیٹرز مسلسل ہار رہی تھی ایک میچ جیتی اگلے دن پی ایس ایلی بند ہو گیا پھر ابھی جب انہوں نے دوبارہ دوسرا سیگمنٹ سٹارٹ ہوا ہے پی ایس ایل کا تو ہم کہہ رہے تھے آندرے رسل پہ بڑا انحصار کرے گی کوئیٹا وہ زخمی ہوئے اور ایسے زخمی ہوئے کہ ایونٹ سے ہی باہر ہو گئے فاپ ڈپلیسی پہ بڑا انحصار تھا وہ بھی زخمی ہو گئے سو دیکھتے ہیں کہ کوئیٹا گلیڈیٹرز کے لیے آگے اسٹارنمنٹ میں کیا رکھا ہے بارہ جناب آج دو میچز ہیں ابھی اسلامباد و مقابلہ لاہور کلندرز جاری ہے اسلامباد نے ایک سو باون رنز بنائے ہیں لاہور کلندرز اسٹارنمنٹ کی کامیاب ترین ٹیمیں اب تک تاہم آج کا میچ اگر اسلامباد جیتی ہے تو وہ لاہور سے پہلی پوزیشن چھین سکتی ہے پھر اسلامباد اور لاہور کے نمبرز برابر ہو جائیں گے اور پھر رن ریٹ پہ فیصلہ ہوگا تو آج کا میچ لیکن مجھے ذاتی دور پر بارہل ایسا لگتا ہے کہ آج کا میچ اسلامباد یونائٹیٹ نہیں جیت پائے گی اور لاہور کلندر اپنے زبردست فارم کو برقرار رکھتے ہوئے آج کا میچ بھی جیت لے گی میری اپنی یہ پریڈکشن ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میری پریڈکشنز کا ڈاکٹ صاحب کی مقابلے میں ذرا حال تھوڑا خراب ہو رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی آگے بہت سارے میچز ہیں آدل کی پریڈکشن کے مقابلے میں بھی ذرا حالات خراب ہو رہے ہیں آدل کے دو پوائنٹ سے اور میرا ایک پوائنٹ ہے دیکھتے ہیں اس میچ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے دوسرا میچ رات نو مجھے کھیلا جانا ہے ملتان اور پشاور کے درمیان اور ملتان کے حالات بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں کوئٹا نے سات میں سے ایک میچ جیتا ہے ملتان نے چھے میں سے صرف دو میچز جیتے ہیں اور اب تک ملتان اور پشاور نے بطور مجموعی سات میچز کھیلیں جس میں سے چار ملتان جیتا ہے تو ویسے ملتان کا پلڑا باری ہے اس ٹارنمنٹ میں ذرا ملتان کے حالات تھوڑا سے بہتر نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا یہ میچ پشاور ظلمی جیت جائے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب کل ہیں میچز اسلام آباد اور کراچی کے اس پر ہم کل ہی آپ سے بات کریں گے لیکن چونکہ کل کراچی کا میچ ہے تو آپ جانتے ہیں وی بی بی ہیمانی کراچی کنگز کا لائف سٹائل پارٹنر بھی ہے تو ہم نے یہ ایک کراچی کنگز چیمپئن ایڈیشنز کٹ بھی متعارف کرائی ہے بلوم باکس متعارف کرائی ہے تو کل کے میچ کی جو بھی ہمارے بھائی بہن دوست جو بھی صحیح پرڈکشن دیں گے ان کی خدمت میں ہم فوری طور پر یہ وی بی بی ہیمانی کی کراچی کنگز کی کٹ بھی پیش کریں گے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس کو ویسے تو آپ کسی بھی آوٹلٹ سے آن لائن نہ مانگوا بھی سکتے ہیں تو یہ ایک ہیلتھ کٹ ہے جس میں کومبینیشن ہے بہت ساری چیزوں کا بڑا زبدست فیس واشر جو کہ میں باقائقی سے یوز کرتا ہوں مجھے بڑا ایک کول ریفرشنگ ایفیکٹ دیتا ہے یہ میری بڑی فیوریٹ چیز ہیں ہنی سپونز یہ بہت سارے الگ الگ فیورز میں ہیں مثلا یہ بلیک سیٹ کے ساتھ ہے اور مجھے تو اس کی سب سے دعوتست بات لگتی ہوئی ہے کہ بہت ایزی ٹو یوز ہے یعنی اس میں سپونز ہیں تو آپ نے بس صرف یہ میں نیم گرم پانی لیتا ہوں اس میں بس یہ کھولتا ہوں اس طریقے سے ملکہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور میں اس کے اندر پھر اس طریقے سے یہ سپون یا کھول کے اس میں میں ملا کے پیتا ہوں تقریباً روزانہ اس میں چیا سیٹز بھی ہیں جو کہ ویڈ مینجمنٹ کے حوالے سے بڑی زبدست چیز ہے ایک یہ کیپسولز بھی ہیں جو کہ سپیشلی ڈیزائن کی ہیں ہم نے آپ کو فٹ اور انرجائز رکھنے کے لیے اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں تو کل کے ہمارے وینر کے خدمت میں ہم یہ کٹ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ اور جو روزانہ ہم ایک ایک صاحب یا صاحبوں کو چوز کر رہے ہیں اور جو اس میں ہم لاسٹ میچ کے بعد ایک ڈراؤ کر لیں گے اور اس کے وینر کن ففٹی تھاؤزن روپیز ورٹ کا واؤچر دیں گے تاکہ آپ ویڈ مائنی سے اپنے پسند کی کوئی بھی چیز لے سکیں دیکھتے ہیں آج کی پیشاور ورسد ملتان پیشاور ورسد ملتان میں تو آئی تک ملتان کمبیک کرے گا اور ہے اسلام آباد ورسد لاہور اور اسلام آباد ورسد لاہور میں یو جولی ہمیشہ جیتا ہے لاہور جیتے گا